الحمدللہ رب العالمين وصلاة والسلام علی رسول الرمین وعلا آلہ وصحابی اجمین امباد آگے جو بہت سے وہ ہے وارثین کون کون وارث ہوں گے یہاں سے آپ کو یاد کریں یعنی کوئی چیز بھولنی نہیں چاہی اس سے پہلے جو باتیں بتائی گی ان میں سے کچھ چیزیں آپ بھول بھی گئے تو کوئی مسئلہ نہیں لیکن یہاں سے جو باتیں آپ کو بتائی جائیں گی اس میں کوئی بات مسئلہ نہیں ہونی چاہیے ہر اگلے سبق میں قرآنی سبق کی باتیں یاد رہنی چاہیے وارثین کی جو لشٹ ہے نا وہ ہم کو یاد ہونی چاہیے اس کی یاد کرنے کا ایک بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ ان کو کئی گروپ میں بانتو تو ہر گروپ کے افراد کو یاد کرنے تو اس کے چار گروپ ہو سکتے ہیں وہ سب سے پہلے ذہن میں رہتا پہلا گروپ زوج مانے جوڑا شوہر کو زوج کہتے ہیں بیوی کو زوجہ کہتے ہیں تو زوجین بولایا ہے تو میان بیوی زوجین اور یہ ساری چیزیں آپ کو یاد کرنے چاہیے ہیں میان بیوی تو پہلا گروپ ہے میان بیوی کا دوسرا گروپ ہے فرو کا پہلا زوجین شریک ہے دوسرا فرو فر کی جمع فرو فرو یعنی بچے کسی آدمی کے جو بچے ہیں ان کو فرو کہتے ہیں آدمی کے بچے نیچ لی نسل فرو مطلب نیچ لی نسل آدمی کی نیچے جو نسل جا رہی ہے نا بیٹا ہے بیٹی ہے پوتا ہے پوتی ہے جو نیچے نسل جا رہی ہے اس کو فرو کہتے ہیں اور تیسرا اصول اصول یہ اوپر کی نسل اصل کی جمع اصول اصل معنی جڑ ہوتا ہے اور اس کے جمع اصول اصول یعنی اوپر کی نسل جیسے باک ماں باک بادا دادی نانی یہ اوپر کی نسل ہے چوتھا ہواشی 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 مطلب اطراف کے رشتے دانے یہ فرو تو نیچے والے نیچ لی نسل ہے اور اصول اوپر کی نسل ہے ہواشی جو اطراف کی رشتہ بھائی بہن چچا وغیرہ یہ اطراف کی کنارے کی رشتہ ہے وارسین کا یہ چار گروپ ہے یہ اس کو اچھے سے ذنب میں رکھیں ایک پانچوا گروپ بھی ہے اصحاب الولا غلام کو آزاد کرنے سے جو تعلق ہوتا نا تو ایسے لوگوں کو اصحاب الولا کہتے ہیں تو میں نے بتایا کہ غلام کیا دور نہیں ہے اس لئے اس پانچوی گروپ کو ہم نہیں پڑیں گے کوئی ضرورت نہیں ہے اس لئے اس کو ہم اٹھا گئے یہ چار گروپ ہیں یہ اچھی طرح سے ذنب میں بٹھا لیں اسے میں سارے وارسین ہیں پہلا گروپ زوجین کا دوسرا فرو کا تیسرا اصول کا اور چوتھا ہواشی کا یہ چار گروپ ہیں یہ سب سے پہلے یاد ہونا چلیے کی سارے وارسین کی یہ چار گروپ ہیں یاد ہوگے سنا کون کون سو گروپ اور ترتیب بھی اسی ترتیب سے یاد رکھنا ہے ہواشی ٹھیک ہے اب اس کو ہم تردی تفصیل میں دیکھتے ہیں اسی ترتیب سے ہم لکھیں گیا زوجین زوجین اسی ترتیب سے ہم دیکھیں گے ایک طرف مذکر کو اور ایک طرف مونس دائے طرف ہم مذکر کو لیتے ہیں بائے طرف مونس مذکر مونس زوجین میں سے مذکر میں میل میں کیا آئے گا زوج شوہر اور فی میل میں کیا آئے گا زوجہ بیوی پہلا گروپ یاد ہوگیا زوجین میں صرف دو ہی ہے اس میں کوئی تیسرا دنیا آسکتا زوج زوجہ دوسرا گروپ انہوں کا خورو گا ہے نچلی نسل نچلی نسل اس میں مذکر میں کون آئے گا بیٹا آئے گا اب نکل پہ اب بیٹا بیٹا آئے گا اور بیٹے گا بھی بیٹا آسکتا اب نلیبن اب نلیبن اب نلیبن اب نلیبن بیٹے گا بیٹا اب نلیبن اب نلیبن مذکر میں ادھر کون آئے گا مولنس میں بیند بیٹی اور بیٹی اور کون آسکتی ہے پوٹی پوٹی کو کیا کہتے ہیں آرمی میں بینتل ایبن بینتل ایبن یہ فرو کا گروپ ہے اس میں یہ چار ایبن بیٹا ابن لیبن پوٹا بیٹی بینتل ایبن یہ سمجھ میں آگیا ہے ایک گروپ دو گروپ ہو گئے وارسین کے تیسرا گروپ احصول مذکر کون آئے گا باپ اب کہتے ہیں اب اب مانے باپ اور کون آئے گا دادا اب 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 باپ دادا یہاں پہ پوتا اور پوتے کا وہ بڑھتے جائے گا continue یا نیچے سیکھر اس کو بھی لکھنا نہیں ہے صرف آپ دو ہی لکھیں اس سے زیادہ عام طرح ہوتا نہیں ہے وہ بعد میں دیکھیں گے اس کو ابھی صرف اتنا یاد رکھیں گے اب اب مونس میں مونس میں کیا آئے گا ماں ام ماں اور ماں کی ماں جیسے باپ کا باپ ایسے ماں کی ماں ام 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 نانی ایک اور اس میں ایک اور عورت آئے گے دادی ام ام باپ کی ماں ام مانے ماں اور اب مانے باپ ام باپ کی ماں دادی ام 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 ہواشی اس کو الگ سے لکھنا ہوگا مٹھا کے چوتھا ہواشی یہ اگر ایسی کاپیا نا اس کے نیچے ہی لکھا ہے تو اچھا ہے ہمارے پاس جگہ نہیں اس لئے ہم اس کو پھر سے لکھ رہے ہیں لیکن آپ اسے ایسے ورق میں لکھیں کہ اس کے نیچے ہی آئے بڑے اسے ورق میں سمجھنے کے لئے آپ لکھیں مزکر میں کیا آئے گا ہواشی میں بھائی اس میں آپ ایسے بریکت ملی سکتے ہیں ہر ترے کا بھائی بھائی بھی کئی ترے کا بھائی ایک ہوتا ہے اکشکی سگا بھائی مطلب کہ دونوں کی ماں بھی ایک ہے اور دونوں کے باپ بھی ایک ہے اور ہماری یہاں عام طور سے ایسے ہی بھائی بھائین ہوتے ہیں کہ ماں بھی ایک ہے اور باپ بھی ایک ہے تو یہاں دوسری شادی نہیں ہوتا ہے دوسری کسیوں کے بھائیوں کے نوبتہ وادی جب وادی ایک سے زیادہ شادی کریں ہماری یہاں تو ایک ہی شادی ہوتی ہے اخ لے اخ باپ شریک بھائی یعنی دونوں کا باپ ایک ہی ہو اور ماں الگ الگ آدمی نے دو شادی کیا تو ایک بیوی سے ایک لڑکا ہے اور دوسری بیوی سے دوسرا لڑکا ہے تو ان دونوں کی ماں ہیں الگ الگ ہیں لیکن باپ ایک ہی ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں اخ لے اب باپ شریک اور یہ ہوتا ہے اخ لے اوم ماں شریک بھائی یعنی دونوں کی ماں ایک ہی ہے باپ الگ الگ تو یہ تین طرح کے ہر طرح کے بھائی ہیں تینوں کیا ہیں خواشی ہیں تو مذکر میں ہوتے ہیں ادھر آئیں ہر طرح کی بہن ہاں اب وہی سب انہیں کا جوڑا لے دیں گے اخت شکی کی جگہ اخت شکی کا اخت شکی کا اور آخ لے اپ کی جگہ م blush اخت اور آخ لے اخت لے ٹیٹھیک ہے یہ وان captivity سگی بہن باب شریک بہن ماں شریک بہن کسے کدھر دیکھیں آپ ابنال آخ شکی یہاں بھی اچھاٹ میں لکھتا ہوں شکی پورا ہی لکھ دیتا ہوں ابنال آخ شکی اور ابنال آخ لے آخ یہ تین بھائی ہیں ان تین میں سے اوپر یہ دو بھائی ہیں ان کے بیٹے بھی وارش بنتے ہیں ابنال آخ شکی یعنی سگے بھائی کا بیٹا ابنال آخ لے آب یعنی باب شریک بھائی کا بیٹا اب یہ پورا گروپ ہے تین کو بھی ایک نام دے سکتے ہیں اس کو بھی گروپ هي وہ نام دے سکتے ہیں اس گروپ میں جو یہ پارٹ ہے نا اس کو بھی ایک نام دے سکتے ہیں پورا پورا اس کے بعد حواشی میں ایک آر شکی پورا پورا آم اگر آپ باہر شریف چل چاہتے ہیں اور یہ بہنوں کے بیٹے بھی آپ نہیں ہیں ایڈنال آم اور ایڈنال آم اور ایڈنال آم یہ آپ کو اور اس گروپ کو ایڈنال آم ام شکی سگا چچا ام لہب باب شریک چچا اور ایڈنال آم شکی سگے چچے کا بیٹا ایڈنال آم لہب باب شریک چچا کا بیٹا یہ پورا ہواشی کہتے ہیں یعنی ایک گروپ ہے ہواشی ہواشی اس گروپ کے تحت یہ ساری چیزیں یاد کر لیں یہاں تک یہ پورا گروپ ختم ہو جاتا ہے اس پورے کو ہواشی جو ہے جو ہے ذہن میں رہے اس کے لئے میں نے کہا ہے کہ یہ سپورے گروپ نا یہ سب کو لے کے یہ سب کو لے کے کیا وہ سپتے اخوا ہے نہیں بھائیوں کا گروپ یہ امومہ چچا کا گروپ تو اب یہ ایسا ہے ہواشی آپ نے کہا نا چوتھا گروپ ہواشی ہے تو ہواشی میں سارا آگئے ہیں پہرس لمبی ہے نا تو ان دونوں کے ذہن میں رکھنے کے لئے دو گروپ میں ڈال دیں ہوا ایک امومہ اب اخوا میں ہر طرح کا بھائی ہر طرح کی بہن اور جو اوپر کے دو طریقے بھائی ہیں نا سگے بھائی کا بیٹا اور باب شرک بھائی کا بیٹا یہ گروپ ختم ہے ابھی امومہ سگا چچا باب شرک چچا ان دونوں کے بیٹے سگا چچا کا بیٹا باب شرک چچا کا بیٹا یہ ہاں امومہ وہ یاد کرنے کے لئے وہ سب صرف ذہن میں بٹھانے کے لئے میں آپ ہوتا ہے تو یہ حواشی کا پورا گروپ ہے یہاں تک یہ وارسین کی لشت ختم ہو جاتی ہے خلاصہ کیا ہے اس کا کہ وارسین میں کل چار گروپ ہوتے ہیں پاچوہ گروپ بھی ہے لیکن اس کو ہم نے کہا کہ اس کو چھوڑ دیتے ہیں اسحاب الولا کا اس کو چھوڑ کے کل کتنے گروپ ہیں چار پہلا زوجین دوسرا فرو زوجین یعنی میابی بی دوسرا فرو یعنی بچے انیچلی نسل اور تیسرا اصول اصول یعنی اوپر کی نسل اور چوتھا ہواشی یعنی کرانے کے رشتہ دار یہ چار گروپ ذہن میں بٹھائیں اسی ترتیب سے تو آپ کو یہ سارے نام یاد رکھنے میں آسانی ہوگی اب یہ چار بٹھانے کے بعد آپ دوبارہ دیکھیں ہر گروپ میں سے کون کون ہیں زوجین میں دو ہیں کون کون مذکر میں شوہر ہے اور مونس میں بیگی ہے فرو میں چار ہیں مذکر میں کون ہے بیٹا ہے پھر اس کا بیٹا ہوتا ہے اور مونس میں بیٹی ہے اور پھر پوتی ہے فرو کے بعد کیا آیا اصول اصول میں مذکر میں کون ہے باپ ہے پھر باپ کا باپ دادا مونس میں کون ہے ماں ہے اور پھر ماں کی ماں یا باپ کی ماں والدین میں سے کسی کی بھی ماں تو یہاں تک اصول کے وارسین ختم ہوئی چوتھا ہواشی اس میں زیادہ ہے تو اس میں ایک مذکر میں ہر طرح کا بھائی تین ٹائپ کے بھائی ہوتے تینوں اور مونس میں ہر طرح کی بہن تین ٹائپ کے بہن ہوتی ہے تینوں بہن پھر نیچے تھوڑا سا اتریں گے بھائیوں میں دو طرح کی اوپر کے دو طرح کے بھائی ہیں سگا بھائی باب شرک بھائی ان دونوں کی اولاد ان دونوں کے بیٹے ہیں سگے بھائی کا بیٹا باب شرک بھائی کا بیٹا اور پھر نیچے اتریں چچاؤں کا گروپ ہے تو چچا سگا چچا باب شرک چچا سگے چچے کا بیٹا باب شرک چچا کا بیٹا یہ پوری لشٹ ہے وارسین کی یہ اچھی طرح سے یاد رہے آخر تک اور یاد کرنے کا طریقہ یہ ہے یہ چار گروپ میں آپ ان کو ڈیوائیڈ کر کے آسانی سے یاد کر سکتے ہیں اور یاد کرنے کا ایک دوسرا طریقہ کیا ہے یہ گروپ ہڑا تھے ایک طرف سے سب کو لکھیں اس کو بھی لیکن وہ چیز ذہن میں رکھتی نہیں ہے ایک گروپ میں بند کر کے یاد کریں گے تو آسانی جائیں گے وارسین سے متعلق کچھ باتیں اور واضح کر دیں وارسین کی فہرش سے متعلق ہے تین باتیں آپ اپنے ذہن میں ہمیشہ رکھیں پہلی بات یہ کہ وارسین میں جو افراد آتے ہیں ان کے عربی میں نام یاد ہو ان کا ترجمہ یاد ہو اور رشتوں کا مقروم بھی سمجھ میں آئے جیسے زوجین میں تو واضح ہے یا بی بی پرو میں پرو میں مذکر میں ابن ہے ابن ابن ہے بینت ہے بینت الابن ابن میت کا بیٹا ابن الابن یعنی پوتا اس کو اس طرح سمجھ لیں ایک آدمی مر گیا ایک بیٹا دیکھیں اس کا ابن الابن یعنی اس بیٹے کا بیٹا اور بنت آیت کی بیٹی بنت الابن یہاں ذہن میں رہے ہیں بینت الابن اس کی بیٹی نہیں ہے اوپر والی اس کو یہاں اس لئے لکھیں کیونکہ یہ موننس ہے ورنہ یہ جس طرح سے یہ اس کا بیٹا ہے ایسے یہ بھی اسی کی بیٹی ہے اس کا باپ ادھر اس کا اوپر سے کوئی تعلق نہیں ہے یہاں پہ نہیں ہونا کیسے ابن الابن اس کا بیٹا ہے تو اس کو کہہ دے بنت الابن یہ اس کی بیٹی کی بیٹی سمجھنے وہ وارش نہیں ہوتی ہے بیٹی کی بیٹی یا بیٹی کا بیٹا یہ وارش نہیں ہوتی ہے اس کی بیٹی ہو یہ تو وارش ہوگی لیکن اس کے نیچے نہیں اس کی اولاد وارش نہیں ہوگی یہ پورا خاندان change ہو جاتا الگ ہو جاتا ہے یہ سب کیا ہے یہ ابن کا بیٹا پوتا اور یہ بنت الابن ہو جائے گیا یہ پوتی یہ سب ایک ہی خاندان ہے ادھر اگر اولاد آئی تو وہ دوسرے خاندان کی ہو جاتی ہے بیٹی بیٹی کی شادی ہوگی اب وہاں بچے ہوگی تو وہ دوسرے فیملی کی ہو جاتے ہیں تو وہ ادھر کے وارش نہیں بنیں گے وہ تو یہ ارشتے جو ہے اچھی طرح سے سمجھ لیں پرو کے علاوہ اصول میں اصول میں اصول میں رشتہ جیسے اب ہے اور اب اب ام 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 اور ام الاب اس کو سمجھ لیں اس طرح سے یہ مرنے والا ہے مرنے والا کا ایک باپ ہے اب اور ایک ماں ام ابو لابن یعنی اس باپ کا باپ سمجھ میں ہے باپ کا باپ ام الام یہ ماں کی ماں اور یہ ام الاب اس کی ماں یہ باپ ہے نا اس کی ماں اس کی ماں کون ہوگی اس کی ڈی بی ہوگی یہ ام الاب ام الاب تو ام الاب کا مطلب جو یہ باپ ہے نا اس باپ کی ماں اس باپ کی ماں یہ اصول میں یہ رشتہ آپ سمجھ لیں ہواشی میں بھی دیکھ لیں ڈی بی ہواشی میں آخ شاکیق تو سمجھ جا رہا آخ لے اب باپ شریک بھائی آخ لے اوم ما شریک بھائی آخ لے اوم ما شریک تو یہ رشتہ کیسے ہے اس کو سمجھنا چاہے نا میں اس کو ایک مثال سے آپ کو بتاتا ہوں جیسے ایک آدمی ہے اس کا نام ہے یاقوب 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 کی شادی ہوئی راہل سے یاقوب جو ہے ایک نبی بھی ہیں علیہ السلام یہ مثال ہم فرز کر رہے ہیں اس فیملی سے ملتا ہے جو تو نام ہم یہاں پہ لکھیں گے لیکن یہ فرضی مثال ہے ان دونوں سے ان دونوں سے دو بیٹے ہوئے ایک یوسف ایک بینیا میں یہ دونوں شگے بھائی ہیں کیونکہ ان دونوں کی ماں ایک ہے ان دونوں کے باپ ایک ہے اب یاقوب کی ایک اور بھی بھی ہے لائیہ اب ان سے ان سے ایک بیٹا ہے یہ یہ جو دونوں بھائی ہیں یہ 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 اکھ شکیق ہیں ہاں سگے بھائی ہیں یہ جو دونوں بھائی ہیں یہ اکھ لے اب ہیں باپ شریف بھائی یہ سمجھ میں آیا ہے اکھ شکیق کون ہوتا ہے اور اکھ لے اب کس کو کہتا ہے یہ رشتہ سمجھنے کی پس اکھ لے ام اگر ہم فرض کر لیں کی لائیہ تھی ایک اور شادی ہوئی تھی ہاں ماننیجے حارون سے فرض کرنا فرض کرنا فرض کر لیں ان کی ایک اور شادی ہوئی تھی حارون سے پہلے اور ان سے بھی ایک لڑکا تھا اور پھر ان سے ایک لڑکا تھا راشد اب یہ دونوں کیسے بھائی ہوں گے اکھ لے ام کیوں کیونکہ ان دونوں کی ماں ایک ہے باپ الگ الگ ہے ان دونوں کی ماں ایک ہے باپ الگ الگ ہے یہ دونوں اکھ لے اب ہیں کیونکہ ان دونوں کا باپ اس کا باپ اس کا باپ دونوں کا باپ ایک ہے لیکن دونوں کی ماں الگ الگ ہے ہاں دونوں کی ماں الگ الگ ہے اس لئے یہ اکھ لے اب ہو گئی اور یہ اکھ شکیک کیونکہ دونوں کی ماں بھی ایک ہے دونوں کا یہ رشتہ سمجھ میں آ رہا تو یہ ہواشی میں آپ نے دیکھ لیا اکھ شکیک اکھلے آپ اکھلے امیر اکھ شکیک کا بیٹا جیسے یوسف ہے جیسے کہ یہ اکھ شکیک ہے ان کا کوئی بیٹا ہے ہے نا ان کا کوئی بیٹا ہے تو یہ کیا ہوگا ابن ال اکھ شکیک اور اگر یہودہ کا کوئی بیٹا ہے تو ابن ال اکھ لیاب ہوگا کس کا یوسف کا ہم یوسف کا یوسف کا یہ ان کا کوئی بیٹا ہوگا ابن اکھلے دیتے ہیں ابن کوئی بھی نام ہو اس کا ابن ابن کوئی بھی نام ہوگا تو یوسف کے لیے بنیامین کا بیٹا کیا ہوگا ابن ال اکھ شکیک ہوگا اور یوسف کے لیے یہودہ کا بیٹا کیا ہوگا ابن ال اکھ لیاب تو یہ سمجھ میں آگیا ہے ابن ال اکھ شکیک ابن ال اکھ لیاب اور آگے کیا ہے حواشی میں جو دوسرا جہلی گروپ ہے اور مومہ کا ابن ال اکھ شکیک مان لے یوسف کا ایک بیٹا ہے ابراہیم ابراہیم یوسف کا بیٹا ہے تو ابراہیم کے لیے بنیامین کون ہوں گے کون سے ام ام اشکیک سگے چچا ہوں گے اور ابراہیم کے لیے یہودہ کون ہوں گے ال ام لاب ہوں گے ابراہیم کے لیے بنیامین کا بیٹا کون ہوگا ابن ال ام اشکیک اور ابراہیم کے لیے یہودہ کا بیٹا کون ہوگا ابن ال ام لاب یہ رشتہ سمجھ میں آ رہا اتنی بات اگر آپ ذہن میں رکھیں تو انشاءاللہ رشتے سمجھ میں آئیں گے یہ یہ میں نے ایک چیز کہا یاد رکھنے کے لیے وارسین کے تعلق سے یہ جو رشتے ہیں نا عربی میں نام یاد ہوں اس کا ترجمہ اور اس کا مفروم جو میں نے بھی آپ کو سمجھایا دوسری چیز وارسین کے تعلق سے جو ذہن میں رکھنے کی ہوئی ہے کہ کچھ وارسین ایسے ہیں نیچے کی نسل یا اوپر کی نسل بھی وارس ہوتی ہے جنہی وہاں ایک اور چین ہوتا ہے نصب کا چین ہوتا ہے جیسے زوجہ میں تو کوئی نہیں ہے وہاں پہ کوئی چین نہیں ہے زوجہ بس آپ ثورو میں آئیں گے ابن ہے اب ابنو لیب دیکھیں یہ چین بڑھا نا یہاں سے یہ نصب کا چین تو جہاں جہاں بھی چین والے وارس ہیں تو چین کانٹینیو ہوئے ہم نے صرف دو لکھا نا لیکن وہ نیچے جتنا جائیں گے آپ وہ سب وارس بنتے جائیں گے اب اس کا ایک بیٹا ایبن ہے اب اس کا بھی بیٹا ایبن ہے اس کا بھی بیٹا ایبن ہے جتنا بھی نیچے جائیں گے آپ سب وارس بنتے جائیں گے یہ اوپر والا رہ گا تو تو نیچے کا کوئی وارس نہ ہو لیکن یہ نہیں ہے یہ ہے تو یہ ہی لے لے گا یا یہ نہیں ہے دونوں نہیں ہے یہ ہے یہ ان دونوں کی اوپر کی جگہ لے لے گا جس وارس کے ساتھ چین ہے نصب کا وہ چین کانٹینیو ہو جیسے یہ ایبن میں میں نے بتایا یہ اس کی ایبن ہے نا اب اس کی بینت یہ نیچے یا پھر اس کی بینت تو یہ بیٹے کا بیٹا یا بیٹی کی بیٹی یا اور نیچے اترے پوتا ہے پوتی کا بیٹا پوتی کی بیٹی ایسے اصول میں دیکھیں اب باپ تو اب یہ اوپر جہاں تک بھی جا سکتا ہے یہ باپ یہ وارس ہے یہ نہیں ہے تو یہ یہ نہیں ہے تو یہ باپ نہیں ہے تو دادہ دادہ نہیں ہے تو پردادہ جو پہلے ہوگا وہی لے گا پہلے نہیں ہے تو اس کے دوسرے والے کے نمبر آ جائے گا دوسرا نہیں ہے تو اگلے والے کے نمبر آ جائے گا اور زیادہ تو رہتے نہیں ہیں دادہ بہت ہو گیا تو دادہ زندہ رہے گا پر دادہ کہاں رہتے ہیں ایسے ماں میں بھی ہوم ہے ہوم نہیں ہے تو نانی کا نمبر آ جائے گا نانی بھی نہیں ہے تو پرنانی کا نمبر آ جائے گا اتنے رشتے ہوتے نہیں ہیں لیکن آپ سمجھ لیں کہ یہ رشتہ کانٹینو ہوئی یہ اصول میں دیکھ لیا آپ نے حواشی میں بھی دیکھیں آپ اب اس کا مرنے والے کا ایک بھائی ہے اس کا بیٹا اور پھر اس کا بیٹا یہ بھتیجہ بھتیجے کا بیٹا بھتیجے کے بیٹے کا بیٹا اب اتنا تو محبت نہیں آتی ہے لیکن اتنا ذہن میں رکھیں کہ یہاں چونکہ نصب آگے بھی بڑھا ہوا اس لئے وہ نصب کانٹینو ہوئی ابنالاق اشکی ایسے چچا میں بھی ابنالام اشکی اور رشتہ بڑھتے ہیں خلاصہ یہ ہے کہ دوسری بات یہ ذہن میں رکھیں کہ وارسین کی جو فہرست آپ کے سامنے رکھی گی اس فہرست میں آپ دیکھیں گی کہ کچھ جگہوں پر نصب سے ایک اور رشتہ جڑا ہوا ہے اسی نصب سے یعنی اسی وارس سے جڑ کر ایک اور وارس آیا ہے تو ایسا جہاں جہاں بھی ہے وہاں وہ نصب کانٹینو ہوئی وہ رشتہ کانٹینو ہوئی لیکن ہم صرف دو ہی یاد کریں گا وارسین میں ہم جو یاد کرتے ہیں فہرست میں صرف دو ہی یاد کرتے ہیں لیکن اس کے ساتھ یہ ذہن میں رہے کہ جہاں جہاں چین ہے جس وارس کے ساتھ خون کا چین ہے وہ چین کانٹینو ہوئی وہ نصب کانٹینو ہوئی یہ دوسری بات تیسری ایک اہم بات یہ ہے کہ وارسین کی جو فہرست آپ کے سامنے رکھی گئی یہ فہرست آئی کہاں سے یعنی ایک آدمی مر گیا تو اس کے یہ یہ لوگ اصول میں یہ وارس ہوگا گروہ میں یہ ہوگا ہواشی میں یہ ہوگا یہ فہرست ہم نے کہاں سے بنائی گا ظاہر ہے کہ اس کے بھی دلائل ہیں آپ کے سامنے دلائل پر بحث نہیں کی گئی لیکن ہر وارس کے وارس ہونے کی دلیل موجود ہے سمجھ رہے تو وہ دلیل بھی ہمیں سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے ابھی نہیں ابھی دلیل کے چکر میں پڑیں گے تو ہو سکتا ہے یہ سب بھی بول جائیں آہستہ آہستہ تھوڑا تھوڑا کر کے ہم ایک ایک حصے کی دلیل دیتے جائیں گے جیسے موقع آئے گا جیسے دلیل رکھتے جائیں گے ابھی میں ایک دلیل آپ کے سامنے رکھتا ہوں صحیح بخاری کے ایک حدیث ہے یہ بخاری کی حدیث ہے چھوٹی چی حدیث ہے اس میں ایک آگیا ہے کہ جو فکس شیر والے وارسی نے ان کو دے دو ان کا حصہ بتایا گیا پھر دوسرے رمبر پر کیا کہا جا رہا ہے کہ جو بچ رہا ہے وہ کس کو دینا ہے میت کا جو قریبی مذکر ہے اب میت کا قریبی مذکر کون ہو دیکھنے جائیں گے تو ایک پہری صاحب کے سامنے آ جائے گی جیسے ایک آدمی مر گیا علمائیت ٹھیک ہے اس کا قریبی مذکر ابن ابن نہ رہے تو کون قریبی ہو سکتا ہے ابن لبن ہوں سکتا ہے ابن لبن ہے نیچے بڑھتا جائے گا اسی حدیث کی بنیاد پر فَلِ أَوْ لَا رَجْلِن دَكَرْ کہ میت کا قریبی مذکر تو قریبی مذکر یہ ہو سکتا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے کبھی اس کے نیچے والا بھی ہو سکتا ہے اس لئے کانٹینی اوپر آپ دیکھیں مذکر کون ہوگا اوپر اب ہوگا اب باپ باپ کا باپ بھی ہو سکتا ہے یہ ارشتہ بڑھتے جا سکتا ہے باپ ہے اگر یہاں نیچے کوئی نہیں ہے تو میت کا سب سے قریبی باپ مانا جائے گا باپ نہیں ہے تو اس کا باپ وہ نہیں ہے تو اس کا باپ یہ جو لشٹ ہم نے لی ہے کہاں سے لی ہے؟ اس حدیث سے اور کون ہو سکتا میت کا جو مذکر کے ذریعے یعنی اس سے جو رشتہ ہو مذکر سے بھائی بھائی ہے اخ اب اس میں شاکیق اخ لیپ دونوں آ جائے گا اخ شاکیق اور اخ لیپ دونوں آ جائے گا اخ لیپ دونوں آ جائے گا یہ دونوں بھی میت سے جو جڑتے ہیں وہ مذکر سے یعنی ایک باپ ہوتا ہے اس باپ سے یہ دونوں بھائی ہوتے ہیں تو بیچ میں کوئی مونس نہیں واسطہ ہے رہا جو چین ہے یہ مذکر ہی کا ہے اب اس مذکر یہاں سے بھی اس کے اولاد بھی ہو سکتی نو اب یہ جتنا جائیں گے سب مذکر کے ذریعے سب جو سکتا اب یہ آخ لیاب اس کا بھی مذکر کے ذریعے اور کون ہو سکتا اس کا بیٹا ہو سکتا ابن اور پھر اس کا ابن اوپر آپ دیکھیں تو اس کے باپ کا بھائی یعنی چچا اور اسی طرح سے ان کے بیٹے بھی آرہ ان کے بیٹے بھی آپ نیچے جہاں تو کترتے جائیں دیکھیں کتنے سارے لوگ آگے دلیل صرف ایک حدیث ہے دو لائن کی تو یہ صرف ایک دلیل میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے کہ وارسین کی جو فہرست ہم نے مرتب کیے وہ ایسے نہیں تو قرآن اور حدیث دلائل کی روشنی قرآن اور حدیث کے دلائل کی روشنی تو تیسری چیز کیا ذہن میں رکھنی ہے آپ کو کی وارسین میں جو لسٹ ہے وارسین میں جو افراد ہیں وارسین میں جو لوگ ہیں وہ کہاں سے آئے کیسے ان کو رکھا گیا کس دلیل کی بنیاد پر اس دلیل کا جب جب ذکر آئے آپ اس کو سمجھ لیں